پاک فوج میں نئے آمی چیف کی تکروری کا معاملہ اور یہ مرحلہ قریب آنے لگا ہے کسی کانٹروورشل جنرل کو اب نہ لگایا جائے جی ایسٹیو کی مشاہورت سے پانچ سینئر موس جرنیلوں کی فیرست وزیراعظم آفیس کو بجوائے گی پاک فوج کا نیا سپہ سالار کون ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں سونپی جائے گی پاک فوج کی کمان؟ یہ ہے وہ سوال جس پر پورے پاکستان کی نظریں جمع ہوئی ہیں جیسے جیسے نومبر قریب آ رہا ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں دو ہزار بائیس پاکستان کی تاریخ کا اہم سال رہا جس میں پاک فوج اور حکومت کے درمیان کچھ عجیب و غریب اتار جڑا ہوا ہے مختصر مدد کے لیے اقتدار سنبھالنے والی اتحادی حکومت کے لیے یہ سب سے مشکل فیصلہ ہے جو اسے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کرنا ضرور ہے پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف کی نامزدگی کا مسئلہ ہمیشہ سے بڑا حساس رہا ہے ریاست کے سب سے بڑے ادارے کی کمان کسی کے حوالے کرنا معمولی بات نہیں ہے آرمی چیف کی نامزدگی کے لیے کوئی بازابطہ طریقے کاروزہ کر لیا جاتا تو یہ کام معمول کے مطابق ہوتا رہتا مثال کے طور پر جس طرح چیف جسٹس پاکستان کی نامزدگی کے لیے یہ اصول ٹیک کر لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اسی طرح آرمی چیف کے لیے بھی سینئورٹی کی شرط آئید کر دی جاتی تو آرمی چیف بھی معمول کے مطابق نامزد ہوتے رہتے پاکستان میں آرمی چیف کی نامزدگی کا اختیار چونکہ وزیراعظم کے پاس ہے اس لیے جب بھی آرمی چیف کی نامزدگی کا مرحلہ آتا ہے تو قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی سینئورٹی اور میرٹ سے ہٹ کر سفارش وفاداری اور دوستی کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے وہ ملک و قوم کے لیے تباہکن ثابت ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا اپنی مدت ملازمت میں مزید توسی سے انکار کر چکے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسی کی قیاس آرائیاں کیوں گردش کر رہی ہیں ان قیاس آرائیوں کی وجہ وہ قانون ہے جس کے تحت سروس چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 64 برس مقرر کی گئی ہے اس قانون کے تحت 61 سالہ جنرل قمر جاوید باجوا ایک اور مدت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں اور یہی وہ تقنیقی وجہ ہے جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کی قیاس آرائیوں کو جنم دے رہی ہے یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر نئے آرمی چیف کی تائناتی کا طریقہ کار کیا ہے آئین پاکستان کے تحت صدر مملکت وزر آزم کی سفارش پر سروسز چیف کی تائناتی کرتا ہے سروسز رول میں واضح طریقہ کار تو وضع نہیں کیا گیا تاہم یہ ذکر ضرور کیا گیا ہے کہ وہ جنرل افواج کی سربراہی کرے گا جس نے کسی کور کی قیادت کی ہو عام طور پر رائج طریقے میں ہوتا یہ ہے کہ جی ایچ کیو تین یا پانچ سینئر ترین لیفٹینن جرنلز کے نام وزارت دفاع کو بھیجتا ہے وزارت دفاع ان ناموں کو وزیر آزم کے دفتر کو بھیجتا ہے اور وزیر آزم جس افسر کو اس عہدے کے لیے موضوع سمجھتے ہیں انہیں آرمی چیف کے عہدے پر تائنات کیا جاتا ہے ناظرین جنرل قمر جاوید باجوا نے دو ہزار سولہ میں آرمی کی کمان سمحالی دو ہزار انیس میں انہیں ریٹائر ہو جانا تھا تہم ریٹائرمنٹ سے قبل ان کی مدت ملازمت میں توسی کر دی گئے اب نومبر دو ہزار بائیس کے آخری ہفتے میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں جینرل باجوا کے ساتھ ساتھ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اس وقت پاک فوج کے جو آفسر آرمی چیف بننے کی دور میں شامل ہیں ان میں سب سے سینئر لیفٹینن جنرل آسم منیر ہیں لیفٹینن جنرل کے طور پر جنرل آسم کا چار سالہ دار ستائیس نومبر کو ختم ہو جائے گا اور تقنیقی بنیادوں پر ان کے آرمی چیف بننے کے امکانات محدود ہیں جنرل آسم منیر کے بعد سینئر ترین فاجی افسر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا ہوں گے جنرل ساہر شمشاد اس سے قبل پاک فوج کے جنرل ہیڈکوارٹرز میں چیف آف جنرل سٹاف کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں ان کا تعلق پنجاب کے زلہ چکوال کے علاقے مغلان سے ہے تیسرے نمبر پر لیفٹینن جنرل اظہر عباس ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں موجودہ پوسٹنگ سے قبل انہوں نے راولپنڈی کور کی کمانڈ کی اور ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹر بھی رہے چوتھے نمبر پر لیفٹینن جنرل نومان محمود راجہ ہیں جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سادر ہیں اس سے قبل وہ کور کمانڈر پشاور اور انسپیکٹر جنرل کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی کے عہدوں پر فائز رہے ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے پانچویں نمبر پر لیفٹینن جنرل فیض حمید ہیں جو اس وقت کور کمانڈر پشاور کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں لیفٹینن جنرل فیض حمید ڈی جی آئی اس آئی اور ایجٹن جنرل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں ان کا تعلق زلہ چکوال سے ہے جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی اس آئی اپنے آخری دور میں آرمی چیف اور عمران خان کے تنازع میں توجہ کا مرکز بنے آرمی چیف انہیں کور کمانڈر پشاور تائنات کرنا چاہتے تھے لیکن عمران خان چاہتے تھے کہ وہ ڈی جی آئی اس آئی ہی رہیں بلاخر انہیں پشاور میں تائنات کر دیا گیا جہاں انہوں نے ایک سال سے بھی کم عرصہ گزارا جس کے بعد انہیں کور کمانڈر بہاول پر تائنات کر دیا گیا کچھ حلقوں کے خیال میں یہ بہت مشکل ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جنرل فیض حمید کو آرمی چیف کے لیے منتخب کرے کیونکہ وہ گزشتہ حکومت کے دور میں بطور ڈی جی آئی اس آئی خبروں کی زینت بنے رہے چھٹا نمبر لیفٹنین جنرل محمد آمیر کا ہے جو اس وقت کور کمانڈر گجران والا ہیں لیفٹنین جنرل آمیر چیف آف آرمی سیکیٹریٹ میں ڈائریکٹر جنرل سٹاف کے علاوہ دیگر عہدوں پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں فہرست میں ساتھوہ نام کور کمانڈر ملتان لیفٹنین جنرل چراغ حیدر کا ہے جو پنجابی بلوچ ہیں اور ان کا تعلق ساہیوال زلہ سرگھوڈا سے ہے اس سے قبل وہ جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کے ڈی جی ملٹری ٹریننگ اور جی او سی انفنٹری ڈویجن جہلم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں فہرست میں آٹھوہ نام لیفٹنین جنرل ندیم احمد انجم شیخ کا ہے جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر فرائز انجام دے رہے ہیں لیفٹنین جنرل ندیم احمد انجم اس سے قبل کور کمانڈر کراچی، کمانڈین کمانڈین سٹاف کالیج کوئٹا، انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کور بلوچستان اور برگیڈیر کمانڈر وزیرستان اور کورم ایجنسی رہ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے امید ہے کہ نئے آرمی چیف ملکی دفاع اور استحکام کے لیے اپنی پیشاورانہ خدمات انجام دے کر پاک فوج اور ملک کا وقار بلند کریں گے